دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹر پنیر تو چلیو فرنس آجم میں نیا سیکھتے ہیں ہم نے یہاں دو سو گرام پنیر لی ہے اور پنیر کے ہم نے چھوٹے پیس کر لیے ہیں تو اسے فرائے کر لیتے ہیں ایک کڑھائی لی ہے کڑھائی میں ہم دو بڑے چمس تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم کڑھائی میں پنیر ڈالیں گے پنیر کو ہم نے کڑھائی میں ڈال لیا ہے تو اسے ہم فرائے کر لیتے ہیں تو پنیر ہمیں جانا فرائے نہیں کرنا ہے پنیر فرائے ہو گئی ہے تو پنیر کو ہمیں ہلکا ہی فرائے کرنا ہے اسے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جس تیل میں ہم نے پنیر فرائے کی ہے تو اسی تیل میں ہم سبجی کو بنا لیتے ہیں تو تیل گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تیش پتہ پسی ہوئی پیاز تو پیاز میں ہم نے آج سے دس لیشن بھی پیس لیے ہیں ساتھ میں چمچ سے چلاتے ہوئے پیاز کو ہم بھون لیتے ہیں پیاز ہلکا بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیشن کا پیسٹ تو ایک چمچ کے قریب ہم ادرک لیشن کا پیسٹ ڈالیں گے اور دونوں چیزوں کو اچھے سے بھون لیتے ہیں جب تک اس میں سے تیل الگ نہ ہونے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل الگ ہونے لگا ہے تو تھوڑی سی باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اسے بھی ہم بھون لیتے ہیں تو اگر آپ باری کٹی ہوئی پیاز ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو نہیں تو مد ڈالیں ایسے ہم بھون لیں گے تو بیچ بیچ میں ہم چمچ سے چلاتے ہوئے پیاز کو بھون لیتے ہیں پیاز بھون گیا ہے تو اب ہم ڈالیں گے سوکھے مسالے تو دو چمچ ہم دھنیا ڈالیں گے ایک چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ ہم حلدی پاوٹر ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے پانی تو ایک چھوٹی کا ٹوری ہم نے پانی ڈالا ہے چمچ سے ہم سبھی چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور دو سے تین منٹ تک ہم مسالے کو بھونیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے ہم لال کسمی دی میرچ اس سے نا سبجی میں بہت ہی اچھا کلر آتا ہے تو ہم مسالے کو بھون لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے میں کتنا اچھا کلر آیا ہے تو مسالے کو ہمیں بہت اچھا سے بھون ہے جب تک مسالے سے تیل الگ نہ ہونے لگے پسہ ہوا ٹماتر ڈالیں گے اسے بھی ہم چمچ سے ملا لیتے ہیں تو ہم نے ڈیل ٹماتر لیے تھے اور انہیں پیس لیا تھا جب تک ہمارے ٹماتر پک رہے ہیں تو ہم نے یہاں آٹھ سے دس موفلے لیے ہیں تین سے چار کاجو لیے ہیں دو بعد ہم انہیں پیس لیں گے تو ہم نے انہیں پیس لیا ہے اور مسالے میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے ان سب ہی چیزوں کو ملاتے ہوئے ہم پکا لیں گے اس سے نا گری بھی بہت اچھی بن جاتی ہے پنیر کی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو چمچ دہی ڈالیں گے تو ہم نے فریز دہی لیا ہے یہ بلکل بھی کھٹا نہیں ہے اسے ہم ملا لیتے ہیں دہی ڈالنے سے ہماری پنیر کا کلر بلکل چینج ہو جاتا ہے جیسے ریسٹورنٹ میں ملتی ہے اب بلکل بیسا ہی کلر ہو جاتا ہے اب ہم ڈالیں گے مطر تو ہری مطر آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہو کم آ جاندہ تو اسے بھی ہم ملا لیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے پکا لیں گے مسالے میں دو منٹ ہو گئے ہیں تو آپ مسالے کو دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ دہی جرور ڈالیں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو پانی بھی آپ اپنی پسند سے کم یا جاندہ کر سکتے ہو اگر آپ کو گریبی پتلی کرنی ہو تو آپ جاندہ پانی ڈال سکتے ہو پانی میں اوبال آنے دیتے ہیں پانی میں اچھے سے اوبال آنے لگا ہے تو اب ہم ڈالیں گے پانیر پانیر کو ہم نے ڈال دیا ہے اسے ہم چمت سے چلا لیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے ہم پانیر کو پکا لیں گے تو چمت سے بیچ بیچ میں چڑھاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانیر میں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھیں آپ تو دو منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری پانیر بن کر تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمت گرم مسالہ اگر آپ کے پاس پانیر مسالہ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو اسے چمت سے ملا لیتے ہیں اب ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اسے بھی ہم جمت سے اچھے سے ملا لیتے ہیں دو پیس ہم نے پانیر کے بچا لیے تھے تو اس طرح سے قدوکس کر کے ہم پانیر کو ڈال دیتے ہیں تو ہماری مطر پانیر بن کر تیار ہے تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے اس طرح سے جرور بنائیں اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھے